نمستے وندے ماترم ریولیشن انڈیا چینل پر آپ سب کا ہاردک سواگت ابنندن درس کو جیسے کی ہر بار میں ایک وائدہ کرتا ہوں کسی نہ کسی ایسی خاص سکشے سے ملاقات کرائیں گے اور آج خود ریولیشن انڈیا پریوار گورنوانویت محسوس کر رہا ہے جب ہم موجود ہیں سری کپیلے سور مہادیب مندر گرام کیرکھڑی جین میں اور اس مندر کے شری مہند ڈاکٹر وکرم گری جی ہمارے آج کے خاص میمان ہے سب سے پہلے پرم پو جے سوامی جی آپ کا ریولیشن انڈیا چینل پر ہاردک سواگت ابنندر آپ کو بہت بہت ہاردک ابنندن اور سواگت میں بھی آج بہت گوروانوی سمجھ رہا ہوں کہ آپ اپنے چینل پر ہمیں ہماری بات کو ہماری بیچاروں کو آپ بیکت کریں گے بہت بہت دھنیواد آپ کا درش کو دیکھیں کس پرکار کی سرلتہ ہے اس سنیاسی کے جیون میں سنیاسی جیون واسطہ میں مہان ویکتیتو کا جیون ہوتا ہے اور کس پرکار سے سرلتہ گوروانویت ہم محسوس کر رہے ہیں خود ریولیشن انڈیا پریوارف گوروانویت محسوس کرتا ہے کیونکہ ایسی سکشت جن سے ملنے کا ہم نے لگاتار بہت لمبے سمیہ سے پریاس کیا لیکن سوامی جی کی ویستائیں اتنی تھی سب سے پہلے سوامی جی کو ہم نے دیکھا جب راشتے سوامی سنگ کے ماننی سر سنگ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوہ جی جب ہریانہ پراند کے جین جلے میں تین دیوستی پرواز کاریکرم کے دوران موجود رہے اور جب وہ پورے جین جلے سے چینیت کچھ سوامی سنگوں سے جب بودھیک کے روپ میں چرچہ کر رہے تھے تو اس منچ کو ساجہ کرنے والے پرم پو جے ڈاکٹر وکرم گری جی شری مہن جی آپ موجود تھے اس گریمائے میں اپستی تھی کہ آپ کے وچاروں سے سار گربیت آپ کا وہ ابھی بھاشن تھا جس سے سویم سیوک لابانویت ہوئے دوسرا اکشن وہ تھا جب پرم پو جے سوامی جی ایو دادھام جہاں بھگوان شری رام جی کی پراند پرتشتہ کا جو ایک کاریکرم ہوا اس انوٹھے کاریکرم کے بھی سویم ساکشی رہے پرم پو جے سوامی جی سب سے پہلے سوامی جی آپ دو ایسے ویسیک شنوں کے آپ ساکشی رہے ایسا پل جیون میں مجھے نہیں لگتا ہر ویکتی کو ملتا ہے ایسے بودھی جیوی ایسے مہان ویکتیتوں کے نزدیک بیٹھنے کا سباگیاں ملنا ہی بڑی بات ہے لیکن آپ نے اس منچ کو ساجہ کیا کس پرکار کی انوہتی رہی سوامی جی آپ کی اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ کی جو ڈاکٹر وکرم گری مہانت سری مہانت بننے کی جو یاترہ ہے وہ کس گرامن پریوے سے آپ نکلے اور آپ کی وہ جیون یاترہ کو جاننا چاہتے ہیں ہمارے درشک جی سوامی جی پری دسکوں میں کاسی ونارس میں رہا میں سن چوراسی پچاسی میں میں پہلے تو اجدھیا میں تھا اور اجدھیا میں میں تین ورسوں تک نواز کیا وہاں ہنمت سنسکت مہا ویدیالہ ہے وہاں پر تین سال رہ کر کے میں وہاں نواز کیا وہاں کا جو باتا برن تھا عدبت تھا عطلنی تھا بڑا چھوٹا سا سہر لگتا تھا اس سمیں لیکن سد باتا برن تھا اس کے بعد پھر ہم کچھ بیسے سے آگئے بنارس میں بنارس میں ہم آئے ایٹی نائن میں اور تب سے لے کر کے میں وہاں پر رہا وہاں پر میں نے کرم سے پڑھائی کی وہیں سے میں نے آچاری کیا ساستری آچاری کرنے کے بعد پی ایس ڈی کیا اور اس کے بعد ہمارے گروہ جی کا آدیس تھا کہ نرمدہ پر اکرمہ پر جائیے کیا بات ہے تو تین ورس تین مہینہ تیرہ دن تک میں نرمدہ میں ننگے پاؤں نرمدہ کے کنارے کنارے بھرمڑ کیا اور وہاں پر ہمیں بہت سارا گیان ملا اچھے سنتوں کا سانت نہیں ملا واسطہ بھی کروپ سے اگر سنت بننا ہے تو وہ اس چھتر میں جا کر کہ سنت بنتا ہے کیونکہ وہاں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے جنگلوں میں واسط کرنا پڑتا ہے نرمدہ ہونا پڑتا ہے وہاں پر جی تو ایسے چھن تپسوی جیوان ہمارا وہاں سے پرارم ہوا جی اور وہاں سے ہم پھر 2003 میں ہریانہ چھتر میں بھرہمان کرنے کے لئے آئے جی اور یہاں پر آکر کے ہم نے یہاں پر یہاں کھالی پڑا ہوا تھا جی گاؤں کو پریریت کیا چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنایا کرتے تھے جی لوگ کو پرینا دیتے تھے ہماری سناتنی پرمپرہ میں ہندو پرمپرہ میں مندر کے ستھاپنا کریے دھرم کریے پوزہ پاٹ کریے سنسکار دیا جاتا ہے دو ہزار سات میں یہاں پر سری کپلے سر مہادیو کی ستھاپنا ہوئی اور یہاں پر سبھی آس پاس کے لوگوں نے میرا پورا ساتھ دیا ایک اٹھا پیسہ کر کے ہمیں دیا 25 لاکھ سمیں ہمیں ملا تھا ہم نے دکشن سیلی مندر بنوایا بہت سندر بنوایا ہے جیسے آپ نے بتائی دکشن سیلی میں اس مندر کو بنوا جی تو یہ دکشن سیلی کی بھاونہ ہمارے اس لیے مندر میں پڑھی کچھ دن تک نیل کنٹ مہادیو مندر میں نیواز کرتا تھا ریسی کے اوپر ایک نیل کنٹ مہادیو مندر تو وہاں پر ہمارے گروہ جی وہاں پر ادھکش بن کے گئے تھے تو ان کی سیوہ میں بھی تھا وہاں پر دکشن سوامی ناثن جو کاری گر تھی مندر بنانے والے جی گیٹ سکھر کا بھولتے ہیں اس کی کوئی ڈیجائن کوئی سوروپ نہیں بنتا ہے تو یا تو ناغر سیلی کا مندر ہو یا دکشن سیلی کا مندر ہو تب سندر بھول 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 سوامی ناثن کو ہم نے بھولایا اور پھر یہاں پر ایک سال کے اندر ہی ایک سال کے اندر پیسہ اکٹھا ہو گیا ایک سال میں ہی مندر بن گیا اور ایک سال کے اندر مورتیا ستھاپیت ہو گئی بہت سندھ اتنی کرم سے اتنی سکرطہ سے اور اس طرح سے بنا کہ کسی تر کوئی اڑچن آئی ہی نہیں بڑی سگمتہ مندر بن گیا پھر گاؤ والوں نے یہاں کر کے چدر ویدی کرتے چدر ویدی کیسی ویدی ہے کہ یہاں پر سب سممان اتنی لوگ آتے ہیں اور مال سممان سے چدر اڑھاتے چدر اڑھانے کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں کا ادھکاری یا وہاں کچھ ادھکاری ادھکار مٹھا دیس اگرہ بنا دیتے یہ ہمارے کھاڑے کی جو جو ایکٹ ہے اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے بہت پرانا ایکٹ ہے اس کے تحت بھی ہم لوگ سنیاسی مہات مہت مہت بنائے گیا میرے پاس تین تین پد ہو گئے سری مہت پد ہو گیا مہت پد ہو گیا اور ڈوکٹر پد ہو گیا اس سوامی جی آپ نے اپنی جیون یاترہ بتائی اور کس پرکار سے اپنے کم سمیہ میں اتنا بھوی اور آکرشک آکرشن کا کندر ایک درشن یا پریٹ انستل آپ نے مندیر کا سب روک تیار کیا سوامی جی جب آپ راشتی سو سنگ کے ماننی سر سنگ چالک جی کے ساتھ مند سے ساجا کر رہے تھے اس تیتی میں کس پرکار کا گورو پون وہ شن تھا کیونکہ ایسا سو بھاگ جیون میں ورلے لوگوں کو ہی ملتا ہے تو اس پریدرش کے بارے میں آپ بتاتے چلیں جی گروہ جی وہ تو چھڑ میرے لئے بڑا عویس کیسے بیٹھ بیٹھ ہوں گا میں کیا بیچار رکھ گا لیکن آپ کلپنا کریے میرے وہ جو چھڑ تھے کیونکہ سنت جب سنت کے سمیب جاتا ہے تو ایک دوسرے کو آکر ستھ لیتا جس پرکار سے جب ہم پہلی بار گئے تو انہوں نے بڑے آدھر کے ساتھ میں مہارا جی کو ہم پرانام کیا بڑا آدھر دیا بھاگو جی نے تو میرا سنکوش تھا ایک شڑ میں بھاگ گیا اور میں کھل گیا ان کے پاس بیٹھا میں بہت ساری چرچائے کی ہمارے سادو سماج کی بکرتی وں کی آپ بتاؤ اتنے ورسوں میں پہلی بار ہریانہ جیند میں آئے ہریانہ میں تو آئے ہیں کئی بار لیکن جیند پہلی بار آئے ہمارے یہ تو میں نے ان سے آگرہ کیا بھاگو جی اگر ہماری بات مانے تو آپ سال میں ایک بار دو بار جرور اس چھتر میں آئیے گا کیونکہ اس چھتر میں تھوڑا سا ساماج ستھ تھوڑا گر رہا ہے اور جب آپ بار بار آئیں گے ساماج ستھ بڑے بیگ سے چلے گا اور بڑی بردھی ہوگی یہاں پر کیونکہ میں بیس ورسوں سے شیطر میں رہ 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 ہوں بڑا سنگھرس کرتا ہوں میں بڑا پریاز کرتا ہوں کہ چھوٹے بڑے سبھی لوگ دھارمی آستھ بڑے دھارمی آیوجین میں روچی لیں لیکن دور دور بھاگتے سہی یوگ پون روپ سے کرتے بہت اچھی ہے لیکن وہ ساماج ستر پر بیٹھنے میں سنکوچ کرتے میں پروی ایک گھٹنا بتاؤ میں نے یہاں پر بھی 2018 میں مہار رد یگ کیا اور مہار رد یگ جیسے بیشال کارکرہ میں ہمیں یجمان ملنا کٹھین ہو گیا کیونکہ ہمارے کنڈیسن تھی پتنی ساڑی پہنائے جائے گا دھوتی کرتا پہنے سنکوچ یگ میں جوڑے سے بیٹھنے سنکوچ سوامی جی آپ نے بہت بڑی بات کہی اور آپ نے واسطہ میں جین جلے کے جو لوگوں کی بھاون کو آپ نے ویکت کیا مانیہ سر سنگ چالک ڈاکٹر مہن بھاگوز سے آپ نے ابھی ویکتی دی جین جلے کے لوگوں کی جیسے میں بار بار کہتا ہوں چلتا سادھو بہتا پانی دونوں یہ جس بھی اس ستھان سے گجریں گے اس ستھان کو پویتر کرتے چلتے ہیں اور مجھے تو مانیہ سر سنگ چالک ڈاکٹر مہن بھاگوز جی ایک سفید وستروں میں بھی سادھو سنت جیسے ہی ویکتی تیو کے دھنی لگے سوامی جی آپ بھاگوان شری مریاد پرشوتم شری رام جی کے پران پرتیشتہ کار اکرم میں دھام بھی پہنچے تھے ان پلوں کے بھی آپ سویم ساکشی بنے وہ کیسی انبھوتی تھی کس پرکار کا جوز تھا کس پرکار کا اُس سا تھا ان پلوں کو ہمارے درسکوں کے کیونکہ میرا وہاں سے جڑاؤ بہت ورسوں پہلے سے تھا سن 84 میں جو دی ہمیں واز کرتا تھا تو جہاں پر ویکتی رہتا ہے وہاں سے آتمیتہ ہو جاتی ہے تو میرا تو وہاں سے بہت ہی آتمیتہ تھی ہمیں بڑا دھن ہو رہا تھا بڑا آپ کو سو مان رہا تھا کہ اتنے سب مہاتمہ کے بیچ میں مجھے چُنا گیا وہاں پر جانے کیلئے ایسے سہر کے پرتنیدت کے روپ میں مجھے جانا پڑا تو میں بار بار بھگوان سے یہی مانسی روپ سے پرارتنا کر رہا تھا کہ پربو میں جن کے لئے آیا ہوں کیونکہ سب کا پرتنیدت کرنے گیا تھا تو میں یہی بھگوان سے پرارتنا کر رہا تھا جن کے لئے گیا ہوں پربو ان سب کا کلیان کر رہا ایک ادبو چھڑ میں بتاؤ جس سمیں گیارہ بج کر کے 49 منٹ پر بھگوان رام کے آنکھوں میں سونے کی سلاکھا سے انجن لگایا جاتا ہے اس سمیں گھنگھور چھٹا چھائی ہوئی تھی اور ہم سب کو ایک ایک رین کوٹ دیا گیا جی جی برسات ہوگی تو آپ رین کوٹ کھول کر پہن لیجی گا لیکن جی ٹھیک 11 بج 49 منٹ پر سلاکھ لگائے گئی بھگوان کی آنکھوں میں اسی سوری کی کرنے پھوٹ گئی اور سارا بدل ایک سن میں پتہ نہیں کہا گائب ہو گیا وہ ایک ایسا چھڑ تھا اس میں بار بار ہم لوگوں کے سریر میں رومان چھو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جسے کوئی چھوک جا رہا ہو میں اپنے آپ میں بیچار کر رہا ہوں کہ رومان چھو ہو رہا تھا اس کا کارن میری سمجھ میں آیا کہ اس 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 تل کے لئے پانسو ورس کے سنگھرس میں لاکھوں لوگوں نے اپنے پرانوں کی آہوتیاں دی اور ان کی آتما وہ بھٹک رہی تھی کیونکہ ان کا اوڈدیش سے اپنے پرانوں کی بلیدان دیا جاتا ہے تو جب تک وہ پون نہیں ہوتا ہے تب تک اس کی آتما رہتی وہاں پر جی تو جیسے وہ بھگوان رام کی ستھاپ نا ہوئی اس سمجھ جو ہے وہ سارے جتنے انہوں نے بلیدان دی تھے ہمارے دی آتما وں وہ اتنا گوروان وی تھے کہ ایسی آتما ہمارے سرے سے ٹچ کر گئی ہیں دی آتما تھی تو ان کا آسی سمجھ کو ملتا رہا جی ایسا پرتک شن دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ ساکش بھگوان اس میں بیراج مان ہو رہے ہیں جی ایسا چھن ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں اور میں آپ سبھی کو یہ آگرہ کرتا ہوں کہ ایسے دب اس تھل کا ایک بار جرور اولوکن کریں جرور درسن کرنے کے لئے جائیں ایسی دب شکتیاں وہاں پر واس کر رہی ہے جو ہمارا ایک شڑ میں کلیان کر دے سوامی جی آپ نے ہم درشن کرنے کا پریاز کریں گے اپنے آپ کو سبھاگے سالی محسوس کریں گے جب اس شن کو ہم پرابت کریں سوامی جی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ڈکٹر کی ڈگری سے بھی سوشو بیت ہیں اور آپ کی ڈکٹر کی ڈگری سنسکر وشے میں ہے تو سنسکر مہینے میں پرانے اعتیاسی کا بات کی جائے بھارت کی جو مکھے بھاشا سنسکر تھی یہ تو بھاشا الگ ہوتے ہوتے الگ بھاشاں میں چلے گئے ہم تو سنسکر وشے کو کس پرکار سے دوبارہ سے جن سامانے کا وشے بنایا جائے لوگ پر یہ وشے بنایا جائے کس پرکار سے سنسکر وشے کا پرچار پرسار پورے وشو میں کیا جاسکے کس پرکار سے گرو ششے کی پرمپرا کو دوبارہ سے پنرجی وشت کیا جاسکے اور جو وشت گرو کا ایک جو تگمہ بھارت کو ملا ہوا تھا آدھی کال میں کیا اس کی پرکلپنا ہم ورطمان کال میں بھوشے میں کبھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پرابت کر پائیں گے یہ تو اچیت کہا آپ نے آپ بڑا اچیت ہے کہ ہمارے پانسو ورس کا سنگھرس جس میں ہماری مغل ساسک تھے اس قد انگریج ساسک ہمارے دیش میں آئی تو ہماری دیو ناغری کو ہماری سانسکت بھاس کو ہماری سانسکت کو انہوں نے بہت بڑا کٹھا را گھات کیا یہ ہماری پرمپرا تو انادکال کی دیو ناغری کی بھاس پڑھنا سیکھنا ہمارے یہاں پہلے گروکل ہوا کرتے تھے گروکل پرمپرا ہوا کرتی تھی وہاں بچوں کو سانسکار دیے جایا کرتے تھے وہاں پر گووے پالے جاتے تھے گووے رکھی جاتی تھی گوو ماتا کی سیوہ کرنا جنگلوں میں جاتے لکڑی لاتے تھے پھر ہون کرتے تھے ہون کے بعد میں پھر گرو جی دکھ شا دیتے تھے یکیو پوی سانسکار جیسی پرکریائیں ہوا کرتی تھی تو یہ ہماری مول سانسکار تھی لیکن بیچ میں پانسو ورس کا ایسا سنگھر سرہ کہ ہمارے دیش اور سماج کی بہت بڑی شتی کر گئے پرنا برطی ہو رہی بڑے اچھے گرکل بن رہے سنسکار بھی ڈالے جا رہے لیکن کچھ پاسچیات سنسکرطی ہمارے دیش میں آ گئی ہے جس کے کارنا بھی اتنا بستار نہیں ہماری بی سندو پریشت میں بھی کئی سنسکرطی ایسی ہیں جو سنسکرط پرچار پرچار میں لگی ہوئی ہیں اور ہم لوگ بھی پریاست کرتے ہیں پرچار کرتے ہیں اپنی سنسکرطی سے جوڑنے کا پریاست بھی کر رہے ہیں تو مجھے آسا ہے کہ آنے والے سمیں میں اور ہماری سنسکرط کا بستار ہوگا سوامی جی آپ نے بہت آشہ بادی ایک سوچ ہمارے اندر بھی جاگریت کی اور نشی طور پر آپ سے چرچہ کر کے خود ریولیشن انڈیا پریوار گوروانویت محسوس کر رہا ہے ہم جو لاکھو یوہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر وکرم گری جی شری محنت سماج سروکار کے وشو کو بھی اپنے ساتھ جوڑے چلتے ہیں کس پرکار کے سماج کریہ آپ کرتے چلتے ہیں جس کی وجہ سے پورے گاؤں کا آپ کے ساتھ جڑاؤ ہے میں تو یہاں پر پہلے تو یوگ سکھاتا ہوں بہت بچوں کو تھوڑا یوگ آدھی سکھاتا ہوں یگی کرم روج ہوتا یہاں پر دینک بھگوان سیو کی آرتی پوجا ہوتی اب شیخ ہوتا ہے اور کیونکہ میں بنارس جیسے پویتر چھتروں میں رہا ہوں تو جو بنارس کی جو مول پرمپرہ ہے جو ہمارے مول سنسکار ہیں اس کے آدھار پر میں چلتا ہوں میں نیم بدھ چلتا ہوں نیم کا بہت پالن کرتا ہوں اور جب میں خود کرتا ہوں کہتے کہ کوئی بیقی خود کاری کرتا سنیاسی کیا ہے دوسروں کی پرنہ سروت ہوتے جو میں کروں گا سنسکار سماج میں جائیں گے اس لئے کلیان میں ہوگا اس لئے میں سوت پرات چار بجے اٹھ کر کے اور یہاں دینک جو ہماری پوجا پدتی ہے اس کو میں سچار روپ سے چلاتا ہوں اور لوگوں کو پریرد کرتا رہتا ہوں اس لئے آپ سبھی لوگ بھی اسی پرکار کی دینک کو نیما ولی بنائیں پرات ہماری سناتنی پرمپرا یہی کہلاتی ہے کہ ہم اپنی پرمپرا اپنا جیون پرارم کریں بہت بہت آبھار سوامی جی جاتے ہم نیویدن کرنا چاہیں پورے ویسو کے کلیان کی بات کرتے چلے پورے بھارت ورش اور ویسو کلیان کی بات کرتے چلے سوامی جی اپنے منتظر چلے سروے بھوان تو سکھ نہ سروے سنت نرام یا سروے بھدران پس ینت ما کش شد دک بھا بھا ویت اوم شان تی شان تی شان تی شش تی ربوت آپ سبی ک کلیان ہو ایسی میں بھگوان کپلے سور سے پرارت نہ کرتے ہیں اور شدہ کرپا میں بنے رہے یہی میں آسا کرتا ہوں ہری اوم تست ہری اوم تست بہت 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 آبار پرمپو جی نے گروہ جی کے چرنوں میں سادر نمن وندن اور درشکوں کو اسی سوچ اور اسی وچار کے ساتھ چھوڑے چلتا ہوں گروہ جی نے جیون یاترہ سے اور جیون کا مول منطر اور وصو کلیان کی وصو شانتی کی جو ایک پراتھنا ہم سب کے ساتھ مل کر کی ہے نشی طور پر یہ جو جیون یاترہ ہے یہ جو پرینہ دائک ویکتی تب ہے انہیک لاکھوں یوان کے جیون میں جوتی کے روپ میں پرکاس کے روپ میں کام کرے گا تاکہ لوگوں کا جیون سفلتہ کو پراب کرے اسی امید اور اسی وصو کے ساتھ چھوڑے چلتا ہوں دیکھتے رہی ریولیشن اڈیا پھر کسی انہیں دن کسی خاص سکشے سے ملاقات کرائیں جی ہن جی بھارت وند مہترم ہری یوم نمو نار مدیو ڈیا